بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بینیفٹ دینے تھے لیکن وہ تو دینے میں ناکام رہی البتہ ریزر سات ارب سے بھی کم رہ گئے اب حکومت کس طرف جائے گی جو بلندوباد دعوی کیے گئے تھے مفتہ اسماعیل سے لے کے عصاق دار تک کا سفر وہ بھی ناکامیوں کی طرف جا رہا ہے ابھی تک دو سو تک ڈالر نہیں آیا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ دو سو سے بھی ہم کم لے کر آئیں گے پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی گئیں تو یہ برقرار کیوں رکھی گئی ہیں آپ کم بھی لا سکتے تھے اب تو آپ کو آئے وے آٹھ سے دس ماہ ہونے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی عوامی مفاد عوام میں کچھ بھی حکومت کا ناکام رہی ہے مہنگائی جو کی تو ہیں البتہ علمیہ یہ ہے کہ نیب میں ترامیم تو کی گئی لیکن عام آدمی کے لیے اس میں کوئی بھی کوئی ایسا بل پاس نہیں کیا گئے کہ عام آدمی کو ایک طرح علیف جیا جائے آج اسی لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب کی وجہ سے جو متاثر ہوئے تھے آج تک وہ بے گھر ہیں بے یار و مددگار ہیں ان کے لیے فلرڈ پروف گھر بنانے کی باتیں کی گئیں وہ بھی ابھی تک ایک کہانی ہے وہ کہتا ہے نا یہ کہانی پھر صحیح آگے پڑھاتے ہیں سسلے کو ایک آوڈیو آج پھر منظر عام پہ آئی بھر یہ نا اس آوڈیو میں ذلفی بخاری سے لے کے خاتون اول کو بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے جس میں خان صاحب کی یہ جو گھڑیاں ہیں یہ آپ کو دینی ہیں آپ ان کو فروغ کریں وہ کہہ رہے ہیں جی مرشد تو یہ بھی اس کے بھی بڑے چرچے ہیں کیا یہ فیک آوڈیو ہے اور یہ آوڈیو اور ویڈیوز کا سلسلہ پاکستان کی سیاست میں کچھ آہ کہتے ہیں نیا نہیں ہے اب یہ معاملات معمولات زندگی ہو گیا ہے اب تو سیاستدانوں کی پگڑیاں ایسے ہو چل رہی ہیں آہ یہ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے ہم اس سے پہلے آہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب اور ان کی قابینات پر تنقید کرتے تھے لیکن آج پی ڈی ایم کی مخلود حکومت میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے تماموں پر بات کریں گے اسٹوڈیو میرے صاحب موجود ہے ایک اور میں سٹوری شامل کروں سپیکر قومی اسیمڈی راجہ پرویز شرف نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ ملک میں صوبوں کو کیسے مزید صوبے بنائے جائیں اس کے لیے چارہ جو ہی کرے گی جس کے سربراہ خوشی شاہ ہیں تو کیا جنوبی پنجاب ماجر صوبہ ہزارہ صوبہ الیکشن قریب تو پھر صوبے کے چورن شروع ہو رہے ہیں یا کہ اب کچھ واقعی بند بھی پھائے گا ہے پھر بات کریں گے اسٹوڈیو میرے صاحب موجود ہے آپ کا تعلق پاکستان تیری کے نصاف سے ہے عمران مرزا صاحب مرزا صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ مہرے کانون ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے رینومائے عدیل فاروقی صاحب عدیل بھائی آپ کا بھی شکریہ سینئر جنرلس بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ نے کئی ادوار ملکی سیاست کی دیکھیں زشان احمد صدیقی صاحب آپ کا بھی شکریہ سب سے پہلے عمران صاحب آوڈیو پر بات کر لیتے ہیں مبین آوڈیو جی بالکل یہ ٹھیک ہے نی دیکھیں سیئے تسلیم کرتے ہیں دیکھیں جی آوڈیو ایسے پہلے بھی آتی رہی ہیں لیکن کہنا محصر ہے کہ جب تک اس کا فورنسک نہ ہو جائے ٹیکنیکل تمام چیزوں کو بد نظر جانچ نہ لی جائے اس سے پہلے قبل اس بات کرنا اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے اچھا چونکہ ظلفی بخاری صاحب نے خود بھی ڈنائے کیا ہے کہ میں نے ایسا کوئی اس طرح کی میرے ساتھ کوئی جو چیز ہے میں نے کوئی گھڑی وڑی نہیں بیچی نہ میرے ساتھ کوئی واسطہ ہے تو میرے خواہد صحیح اس کو فورنسک ہونے تھے اور ویسے اول تو یہ تمام چیزیں اسلام آباد کا دکاندار بھی آ گیا اس نے بھی اپنا ویڈیو میں ایسے دے بھی آ گیا کہ بابا میں نہیں ہوں یہ مجھے پھسایا جارہا اب میں قانونی کاروائی کروں گا یہ آپ لوگ کا تھا کہ ہم نے یہاں بیچی ہے یہ رسیدے ہیں وہ بھی رسیدے میں جھوٹی دیکھیں ڈائے کریں اگر اس کی انویسٹیگیٹر ہونا چاہیے انویسٹیگیٹر ہونا چاہیے اگر ظاہر سی بات ہے اس کے لئے کوئی کمیٹی بینی ہے تو ٹھیک ہے جاچھے اس کو پرتال کریں بہتر یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم پہلے سے اس کے اوپر کوئی اپنا ایک نجی چینل جیو جنگ برملا کہہ رہا ہے کہ آئیں اپنا موقف دیں کوئی آئینیرہ پی ٹی آئے کرے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ تمام چیزیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو دنائے کر رہے تھے کہ اس طرح سے جو ہے نہیں اچھا ہاں بیچی ضرور گئی ہے لیکن جو بیچنے کے جو قواعد زوابط کو جو رکھا گیا ہے جو اس کے جو ٹیکسز تھے اور تمام چیزیں تھی ہیں اس کو کر کر آکے فارولیٹیز پوری کر کے پھر اس کو جو ہے مارکٹ کیا گیا ہے اور وہ بھی جو پیسہ آیا ہے تو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس کی جو ہے سڑک بنا دی گئی تھی ملکہ وہ بھی مفاد عامہ کے لیے اس پیسے کو بھی استعمال کیا ہے امران صاحب خان صاحب کو سڑک بنوانی تھی گھڑی کے پیسوں سے ویسے خان صاحب کا بجڑ نہیں تھا ایم ایس کو کروڑوں پہ دیے جا رہے تھے وہ جب تسلیم کر چکے ہیں خان صاحب تو آپ بھی کہیں یہ چوری کیا ہم لوگوں نے تسلیم کر لیتا ہے ایسی بات نہیں بات یہ ہے کہ اگر وہ پیسے کھانے ہوتے تو ظاہر سے بات ہے کسی اور بد میں بھی جا سکتا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے اس نے خرچ کرنے تھے تو اس نے آفاد عامہ کے اندر جو عوامی اس کے خرچ کی ہے اس نے ایسا کو اس کے ملپ ایسا نہیں آپ کرپشن کا چارج نہیں لگا سکتے کہ اس کو اپنے پیسے کو گھر پہ لے گیا کیا پھوئی دنیا میں ہمارے ملک پاکستان کی حرزہ سرائی نہیں ہوگی اس عمل سے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو چلے ٹھیک ہے آپ آواز نہ کر لیں بات یہ ہے کہ اس نے گھڑی بیچی گھڑی بیچنے کے بعد جو ٹیکس دے کے ایک قانون کے اندر پرویزن موجود ہے کہ جو آپ ٹیکس دے کے وہ آپ آواز کر سکتے لیکن اس نے پھر بھی اس نے آواز نہیں کری اس نے مارکٹ کر کے اس کی سڑک بنوا دی اب دوسری طرح آپ آ جائیں تو آپ کے سامنا آئے ہو کہ جو گاڑی ہیں ایک قانون تھا میں آپ کو قانون بتا دوں قانون تھا کہ توشہ خانہ سے آپ لے لیں پچاس پرسنٹ ادائیگی کر دیں خان صاحب نے اسی قانون میں ہمیں بتایا کہ دیکھیں میں بہت اچھا کر رہا ہوں پاکستان کے لیے ٹھیک ہے بیس پرسنٹ کی جگہ پچھا لیکن خود بیس پرسنٹ ادا کر کے آٹھ کروڑ کی چیز دو کروڑ میں لے لی مطلب یہ آپ کہیں کہ خان صاحب نے بزنس کیا اچھا اب آپ دیکھ لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پچس پرسنٹ کا تھا پچس پرسنٹ آپ دیکھیں آپ جو ہے وہ آپ توفہ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کو ففٹی پہ لے گئے تو سکت زائر سے بات دیکھیں ٹائملی چیزیں اب آپ دیکھیں گفت کون سے کون سے ڈیٹس میں ملا اچھا آپ کو یہاں ہوگا ڈینظیر صاحب آپ نے بھی بڑے الزامات ہیرو کا ہار پھر دیگر لوگوں پر لیکن اس قدر ہم نے تو نہیں دیکھا آپ اگر میں بتا دیں ماضی میں کوئی سا ہوا کہ وہاں سے ویڈیوز آرہی ہیں کہ بھائی یہ میں نے گھڑیاں خرید لی ہیں یہ مجھے اتنے کی اوفر کی تھی سہولتکار اکبر شہزاد ہیں ظنفی بکاری ہیں یہ مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے گراف میں اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ گراف گرانے کی انہوں نے بڑی کوشش کری اور تو آپ تسلیم کر لے نا عمران صاحب آپ تسلیم کر لے کہ خان صاحب سے یہ مسٹیک ہوئی آپ اس پر بات نہ کریں اس کو مسٹیک بولی نہیں سکتے اچھا چلے اگلوں نے جو گاڑیاں لینا وہاں سے خان صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ بھیسے بھی میں نے بیچ دی یہ میں نے مرسیڈیز بھی بیچ دی اور خود گھڑی بھی بیچ دی تو اس میں اور خان صاحب میں کیا فرق ہے آپ یہ بتائیں چلے وہ لوگ تو بھیسے بھی بکتے تھے گاڑیاں مرسیڈیز پر گھومتے تھے انشان اپروپوں کن لیتی تھے قومی کھلانے پر بوشتے ہیں تو خان صاحب کیا اس بات کو تو آپ دیکھیں اگر آپ اس بات کو آپ کرتے ہیں کہ گاڑیاں تو نہیں لے سکتے تھے تو توشہ خانہ سے انہوں نے گاڑیاں بھی نکلوائیں اچھا دوسری بات یہ آج ہے کہ چلے ٹھیک ہے کانون نہیں ہوتا تو کوئی بات ہوتی ہے گھڑیاں اس میں جو ہے لی جاتی ہے کانون نہیں ہوتا تب تو آپ اس کو کرپشن مولیں گے جب ایک فارمیٹی پوری کر کے کانون موجود ہے لیئے تو پھر آپ اس کو اوپر کیسے کرپشن بول سکتے ہیں کیسے بول سکتے ہیں کہ مسٹرک خان صاحب تسلیم کر چکے ہیں میں نے اس پیسوں سے سڑک بنوائی یہ لمحے فکریہ نہیں ہے کہ خان صاحب کا سڑک بنانے کے لیے اور پیسے نہیں تھے گھڑی بیچ کے سڑک بنوائی یہ بات تو یہ ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی سو سکتے ہیں کہ جتنا بھی پیسہ تھا انہوں نے عوام کی لیے جو فرنس تھے اس سے بھی بنوائیں اچھا وہ سڑک کہا بنوائی کہا بنوائی وہ سڑک بنی گالا بنی گالا میں لوگ نہیں رہتے بنی گالا میں لوگ نہیں رہتے اگر اگر یہی سڑک یہی سڑک پیپس پارٹی کا کوئی رینما بلاول ہاؤس پر بناتا تو آپ اور ہم بھی تنقید کرتے تھے کہ بلاول ہاؤس کی طرف سڑک کیوں بنی یہ دوسری جگہ بھی بن سکتے تھے ایک کے بعد یہ ہے کہ مفادی عامہ کے اندر اگر لوگوں کا بنا ہوتا ہے مذہب آپ کو تسلیم نہیں کریں گے کسی چیز پر اگر مفادی عامہ پارٹی شروع ہوئی ہے پارٹی شروعی تو ٹھیک ہے کریں کوئی مستانی ہم تو ایک ایک چیز کا ایوڈیس دینے کیلئے تیار ہیں آپ نے ایک رسید لائے تھے آپ اسلام وقت کے دکانگار کی سر یہ رسید ہی ہم نے خرید دی جھوٹی رسید نکلی سر وہ آپ کی دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ جو رسید کی بات کر رہے ہیں کہ جھوٹی نکلی یا سچی نکلی دیکھیں ابھی اس میں تھوڑا سا وقت چھوڑا سا درکار ہے اس کو تھوڑا سا تحمل سے دیکھیں اس کے بعد تمام چیزیں سامنے آ جائیں گے وہ جو ظہور تھا وہ بھی جھوٹا یہ جو دکاندار ہے یہ بھی جھوٹا میڈیا بھی جھوٹی شازے بھی جھوٹا ساجد بھی جھوٹا خان صاحب سادق اور امین پی ٹی آئی والے سادق اور امین دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے تو ورلڈ وائیڈ آپ دیکھ لیں تو سب بھی گوائی دیں گے خان کی خان کیسی کپ شاہدہ اسے ترفسل کرنی ہوتی پیسوں بھی ضرورت ہوتی چلے میں پوچھ رہتا ہوں جھوٹے کس آپ لوگ بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں پر آپ کہتے تھے ہم تو بڑے جمہوری پسند لوگ ہیں ہماری حکومت میں تو کوئی جیلوں میں بھی نہیں جاتا تو خان صاحب کی پگڑی اچھالنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ان کا گراف کمپلیٹ نیچے گرا پائیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم مجھے بڑی جو ہے ان پہ میں کیا کہوں معصوم آدمی ہے یہ دیکھیں یہ بہت سادہ سی بات ہے آپ پہلے اس ملک کے اندر سٹینڈر سیٹ کرتے ہو راستے مدینہ کے پھر آپ لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ اس ملک کی جو پاسپورٹ کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے جو ایڈ آف سٹیٹ ہے اس کی ایک دنیا کے اندر رسپیکٹ ہونی چاہیے پھر آپ کو جو طوائف دیے جاتے ہیں اور وہ ایسی گھڑی جس میں نقش بنا ہوا ہے خانہ کعبہ کا سبحان اللہ چلے ساری باتیں چھوڑ دیں زہور بھی جوٹا دکاندار بھی جوٹا یہ ظلفی بخاری والی ویڈیو نے نکا ہے اس کا فرنزے کونہ چاہیے اس سے پہلے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تو یہ ان کی اگر ویڈیوز آئیں کوئی ہیڈیوز آئیں تو اس پہ تو یہ کھڑے ہو کے اداروں پہ بھی تنکید دوسرے دنی پریس کنفرنس شروع کر دیتے ہیں ٹویٹس بھی آ جاتے ہیں عمران خان بغیر ویریفکیشن کے وہ بھی ٹویٹس کر دیتے ہیں اس پہ کوئی فرنزے کی ڈمان نہیں ہوتی جب ان کے خلاف کوئی آ جائے ویڈیو آ جائے ویڈیو آ جائے یہ کہتے ہیں اس کا فرنزے کونہ چاہیے یہ ڈبل سٹینڈرین اگر بھائی آپ نے گھڑی بیچی امان رہے ہیں آپ نے توشہ خانہ میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کیا کہ عوام کو دکھانے کے لیے آپ نے کہا جی ففٹی پرسنٹ جو ہے ادائیگی کر کے توشہ خانہ سے کوئی بھی چیز لی جا سکتی ہے پھر آپ نے اس میں خود ترمیم کی جب آپ خود لینے کے لیے گئے آپ نے اس پچیس پرسنٹ کے قانون کو اپنے مفاد کے لیے بیس پرسنٹ پر لے آئے ٹھیک ہے آپ لے گے لے جاتے آپ لے کے اس کو اپنے پاس رکھتے آپ نے پورے دنیا کے اندر جگ حسائی کرائی پاکستان کی پاکستان جب صدیل 내 کیوں بھی مجدی آر اسihen کا چردی عفے پاکستان صدیل آپ کی بات چلے ملے میڈیا بھی چیک رہا ہے، آپ بھی چیک رہے، کاری کروی قنید کوئی کرارہہے ہیں، خان صاحب کو گرفتار کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ان کی طرح تو نہیں ہے کہ اچم نائد نیازی گھر miss قنید نیکل گھر موت سنواز گل، ان کے دور کے اندر جو political cases بنے ہیں ان کے دور کے اندر جو سیاسی قیدی جو صافیوں کے اوپر تشدد جو cases بنائے گے جو نیب کا کردار رہا آپ مجھے بتائیں نا یہ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے ہم تو ابھی economy کو set کرنے کے لیے لگے ہوئے ہمیں جو یہ default میں چھوڑ کے گئے ملک جس حالت میں یہ چھوڑ کے گئے ہم تو کہہ رہے ہیں کسی طرح اس کو stable کرے جو نقصان عمران خان نے اس ملک کو پہنچا ہے وہ شاید اس سے پہلے کسی نے پہنچایا اور اس سے بعد آنے والے نے کسی نے پہنچایا ہر طرح سے آپ مجھے بتائیں نا اس ملک عوام کی جو اخلاقیات کی انہوں نے تربیت کی ساڑھے تین سال چار سال جو ابھی کر رہے ہیں مسلسل ایکانومی کا جو انہوں نے حال کیا اس ملک کے انفرسٹرکچر کے ساتھ جو انہوں نے کیا نہیں وہ تو میں میں سے پوچھ دوں گا ہر طرح سے اب ہم اس میں آپ میں توشہ خانہ کی بات کے لئے سادہ سی بات کرتا ہوں یہ بتا کے انہوں نے دیتے کہ ہم نے گھڑیاں کس کو بیچی ہیں یہ بتائیں نا یہ بندہ سامنے لے کے ہیں یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے ادر سے گھڑیاں گھڑی تو ہے نا اس کے باس عمر فاروق کے باس کہاں سے آئی کوئی نہ کوئی لے کر تو گیا نا وہی گھڑی ہے نا یہ تو تصدیق کرتے ہیں نا اب بولتی ہے گھڑی بیچی تو زہر سے پاتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں نا آپ نے ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں ایک سیل کوٹ کا بندہ میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا میڈیا پہ اس کو کوائنز جمع کرنے کا بڑا شوق ہے اس کو ایک تغمہ کئی سے وہ کوائنز اکٹھے کرتا تھا اس میں کئی سے کبار سے مل گیا وہ اس کو ملا تو اس نے کہا یہ بڑی یونیک سی چیز ہے اس نے اس کا فرنزک کرایا فرنزک کرایا تو پتا چلا یہ کہ خان صاحب کو یہ انڈین کرکٹ کلب نے ایک میچ وہاں ہوا تھا جب یہ کھیلنے گئے تھے انہوں نے ان کو یہ سونے کا تغمہ دیا ہے پھر ان کو جب یکین نہیں آیا تو انہوں نے اس کو لندن بے جا وہاں سے جب اس نے نے فرنزک رپورٹ آئی تو انہوں نے اس کو کنفرم کر دیا پھر کرکٹ بورڈ نے اس بندے سے وہ تغمہ خرید کی آج وہ کرکٹ بورڈ نے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ نہیں جن لب یہ میں آر آپ دیکھیں نا کوئی چیز آپ کو اگر ایک آپ نے لے لی توشا خانہ سے اس سے پہلے لوگوں نے بلی کوئی ایسی آپ کو نظیر ملتی ہے کہ کسی نے جا کے بزار میں اس طرح انعلام کر دی ہو اور اتنی قیمتی چیزیں جب آپ وہاں سے لیتے ہو ایڈ آف سٹیٹ کو یہ تو نہیں ہے وہ تو اس اپنے استعمال کے لیے لے کے جاتا ہے وہ کاروبار کے لیے تو نہیں لے کے جاتا اب آپ کی انٹینشن کیا تھی یا آپ نے پہلے لی وہاں سے چیزیں تو لی تو آپ نے اپنا ہوئے ایک استقاق آپ یوز کیا گھر پہ رکھ دیتے گھر پہ رکھ دیتے آپ رکھ دیتے نا آپ گھر پہ رکھ دیتے آپ کو تو اللہ نے سب کچھ دیا وہ آپ کو ضرورت نہیں لیکن ان کی ذہن میں یہ پہلے سنا کہ ہم یہاں سے جو توفے لے کر جائیں گے چاہے وہ گولڈ کی کلاشن وہ بھی پتہ نہیں کس سے نکلے گی ابھی اور پتہ نہیں کتنی چیزیں وہاں سے جو غائب ہیں پتہ نہیں کس کس کو انہوں نے بیچی ہیں یا وہ ابھی سودے ہو رہے ہوں گے جو انہوں نے آپ لوگ کو ڈر کس چیز کا ہے آپ کار صاحب کو کیفرے کردار تک لائیں آپ قوم کو بتائیں کہ یہ دیکھیں جی ہم نے ثبوت ہے اور ہم ان پر یہ کیس جانا ہے ہم ہی انتصال ہو گئی ہے دیکھیں ہماری کیادت نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کہا تھا جب ان کو آفر بھی کی تھی کہ ہم اس ملک کے ٹھیک ہے آپ آگے اقتدار میں کسی بھی طرح سلیکٹڈ ہیں آپ اس کے باوجود جو آپ ملک کے مفاد میں جو فیصلے کریں گے چارٹڈ آف اکانومی کے حالے سے ہم نے ان کو آفر کی ہم آپ کے لئے تیار ہیں اس وقت بھی مرد اور آسف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ان کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ خود گر جائیں گے آج بھی ہماری یہ پالیسی اگر گو کہ ہماری پی ڈی ایم کی حکومت ہے نہیں سر خود نہیں کرے بندے خریدے گے تمام چیزیں ٹکٹا ہوئی بندے خریدے گے آپ مجھے بتائیں کون سے خریدے گے بندے کس نے ووٹ کیا کوئی ایسا بندہ بتائیں جس میں ووٹ کیا وہ تو ٹی چیٹ ہو جائے گا وہ تو سارے لوگ مکم کے لئے 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 مکم ہے انڈیپنیڈنٹ جاوات ہے اسے آگایی ذو کہتے ہیں انڈیپنیڈنٹ جلیڈا تھے تم کمی توڈیو بندے کچھ را ہے ہر سیاستی جماعت کا یہ ہے کہ اس کا سیاستی مستقبل یہ سیاست کے اندر کوئی دایمی دوستیاں نہیں ہوتی ہیں دائمی دشمنی ہوتی ہیں کل یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہو سکتا ہے کل ہمارے ساتھ نہ ہو یہ تو کوئی آپ نہیں یہ تو جمہوری اور سیاسی ایک طریقہ کا رہا ہے ہم نے تو چلے چلے جمہوری طریقے سے بلاتے ہیں آپ لوگ کی حکومت آئی جیسے ہی آئی آپ لوگ نے بہت ایک اچھا کام کیا کہ آپ نے پارلیمنٹ کو بڑی ایک روح بکشی اجلاس ہونا شروع ہو گئے تو قوم یہ سمجھ دی تھی کہ آپ بہت کوئی ایسے عوامی مفادات کے لیے بل پیش ہوں گے اور اب خان صاحب پہ ہم تنقید کرتے تھے لیکن ہوا یہ کہ نیپ قوانین میں ترامیم کی گئی عساق دار وزیر خزانہ سے لے کر سلمان شہباز مریم نواز صفدار جتنے بھی لوگ تھے جن پر کیسز چل رہے تھے وہ اب سارے آب زمزم سے دھل گئے سارے حاجی ہو گئے ان کو سرٹیفیکیٹ بھی اب دے دیں گے آپ لوگ کے دیکھیں جی کچھ بھی نہیں نکلا اچھا میں آپ مجھے بتائیں کیا آپ مجھے بتائیں کیا آپ مجھے بتائیں یہ کیا واقعی یہ سب انوسنٹ تھے یہ صادق اور امین تھے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ خان صاحب نے ساڑھے تین سال یک طرفہ اعتصاب کیا اس ملک اس ملک میں کیسے کیسے انہوں نے ریفرنس فائل ہوئے چھے عرب روپے ڈاکٹر آسیم صاحب عرب روپے شرجیل میمن اسی طرح کے بہت سارے بی سیوں میں آپ کو آپ مجھے بتائیں اس نیب میں رکوری کیا کی یہ جو جا کے انہوں نے خوش لگانے کے لیے ایک فرمائر کی اس وقت کے جو مشہر داخلہ تھے ان کے بارے میں آپ نے نہیں سنا کہ پیسے جو حکومت پاکستان کے آپ کے میرے ٹیکس پیر کا پیسہ تھا انہوں نے ادائیگی اس سے کی اور اس میں سے اپنا کمیشن لیا تو پھر ایسے اعتصاب کا کیا فائدہ میرے بھائی ایسی سیاسی دیکھیں نا یا تو کوئی اعتصاب کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہو اگر آپ نے نیب کو یوز کرنا ہے سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے اگر نیب کو حکومت نے ایسے ٹول یوز کرنا ہے بندے توڑنے کے لیے اگر آپ نے اس کو اس کے لیے یوز کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی مرضی کے جو ہے آپ جس کو چاہیں گے صافی کو آپ دبا لیں گے اس پہ کیس ایف ای آر ہو جائے گی ریفرنس بن جائیں گے جب یہ خود ہی بات کرتے تھے نا ایک قانون ہونا چاہیے پھر دورہ میار کیوں ہیں کیا پی ٹی آئی کے اندر سارے لوگ دودھ کے دلوں میں سندھ کی اگر میں بات کر لوں تو ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بی ٹیم کا کردار ادا کرتی ہے آج تو کوئی میگا سکینڈل انہوں نے ہاتھ نے اب جو مٹیاری سکینڈل ہے اس کے ہیڈ بنے ہیں میر ناظر اب لو وہ بھی ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بڑے چہیتے افسر ہیں دیکھیں جب ایسے افسران کو انکواریاں دی جائیں گی جب ادارے کام نہیں کریں گے تو نیب جیسے اداروں کو اختیارات دے کے قوم کا بھلا تو کرنا لیکن آپ نے ادارے کیوں ختم کرنے کے دہانے پہ لیا آپ نے انٹی کرپشن کے حوالے سے بات کی صبحی سبجیکٹ ہے آپ نے کہا آپ نے ان کے ہیڈ لگایا آپ مجھے کوئی سکیم بتایا نا کہ یہ یہ انہوں نے کیا ہے یا انہوں نے جو ہے پچھلے اتنے عرصے سے انٹی کرپشن کاروائیاں کاری ہے سندھ کے اندر میں اس کا کنسرن آدمی نہیں ہوں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو جیسے کاروائیاں کرتی ہے حسنہ ان کی کیا سندھا دیا سندھا رکووری رہی ہے سندھا کاروائیاں کرتی ہے سندھا ترکی ہے میک ایک سندھا وہ کلر کو پکڑتی ہے وہ ڈی سی کو پکڑتی ہے اور پھر ان کو چھوڑ دے دیا آپ مجھے بتایا میں 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 اسی کون سی کابل تعریف کاروائیاں کی کون سی رکوری کی جو اربی روپیا خرچ کر کے کیا وہ کیس تھا میں وہ نہیں جانا چاہتا ہو خاتون نے ان کی عزت ہے کہ اس طرح کے کیسز کرتے رہے چیرمن نیب بیٹھ کے اپنے دفتر کے اندر کہ اور ان کے جو لوگ تھے وہ انہوں نے کیا پرکامس دیا مجھے بتائیں چلے آتے ہیں جی زیشان میں چاہوں گا آپ کا بھی اس میں پوائنٹ آف ایو ایڈ کر دیں کہ ایک اور آوڈیو اور پھر ایسی شخصیات کے مطلب ایک سابق وزیراعظم کی وائف آپ ان کی آوڈیوز سکرین پر چل رہی ہیں تو یہ اچھی چیز سنائی ہے بہت بہت شکریہ ساجد پہلے تو میں آپ کی اسی بات کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی اس بات پر بات کیتی گیا یہ آوڈیو اور ویڈیو لیکس تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ جس کا بس چلتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے آج کل تو ویڈیوز آ رہی ہیں ایڈٹ کر کے کہ آپ کی بھی شکل لگا دی اور لیکن جو مختلف ذرائع سے ہمارے پاس جو خبریں ہیں اس سے تو لگتا یہ کہ ابھی جو جو آوڈیو آئی ایس ظلفی بخاری کی اور کیا کہتے ہیں اپنا ان کی عمران خان صاحب کی اہلیہ کی بشرا بی بی کی یہ آوڈیو سچی ہے اچھا اور اس میں جو بڑی بات کر رہے ہیں عمران صاحب اس کو کنفرم کہہ رہے ہیں میں اپنے ذرائع کی بات آ رہا ہوں اور اس میں ہو سکتا ہے عمران صاحب نے جیسے اپنے پرانے محسن اور دوستوں کو مائنس کیا ہو سکتا ہے کوئی ایک اور بھی اس میں سے مائنس ہونے والا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کے انٹرو پر آپ نے ایک انٹرو میں جو ہے ملکی محیشت کی بات کی میں آپ نے دونوں پاسیوں سے میرے سوال کیا کہ عوام کھا ہیں دونوں آپ کو تسلیب جواب نہیں دے سکے پاکستان تحریک انصاف کا توشہ خانہ ہو اور فورنڈ فنڈنگ ہے اس کے علاوہ پاکستان پیپس پارٹی کی کا روٹی کپڑا مکان کا نارہ ہے اس کے علاوہ سوئیس اکاؤنٹ اور نون لیگ کی جو ایون فیلڈ ریفرنس اس پہ بات کریں گے یہ تو خیر الزامات الزامات اور صرف الزامات یہ تو ان کی سیاست اپنی ہے کیونکہ یہ کرسی کی اور اقتدار کی جانگے آپ مجھے بتائیں کہ چاہے خان صاحب کی حکومت ہو چاہے پی ڈی ایم کی اس وقت کی مشکر کا حکومت ہو چاہے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پیپس پارٹی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو یہ بتائیں عوام کے لیے اقدامات کس نے کیے اچھا سب سے جو میری نظر میں جو میں سوچتا ہوں جو سب سے اہم بات ہے یہ لوگ کہ حکومت میں سب آئے پاکستان تحریک انصاف بھی کہتے ہیں ہم نے ملکی معیشت کو بہتر کیا جب یہ آئے تھے انہوں نے پہلے کہا کہ ہمیں ملکی معیشت جو وینٹی لیٹر پر ملی ہے بھائی جب آپ کو وینٹی لیٹر پر ملی تھی اور آپ کو اگلہ باگ نے موقع بھی دیا تھا آپ نے اس کو اس وقت صحیح کیوں نہیں کیا اس کے بعد آپ پی ڈی ایم کی حکومت کی بات کریں جتنی بھی حکومت آئی نا آپ مجھے بتائیں کہ یا اقتدار میں یا کیا آئی ایم ایف سے صرف قسطے لینے آتے ہیں آج تک کس حکومت نے آئی ایم ایف کی جو کردہ ہے اس کو اتارنے کے لیے انہوں نے کوئی بنائے ہو کوئی کانون بنایا ہو کوئی طریقے کار بنایا ہو کہ جو ملک کا جو کردہ ہے اس کردے کو ہم کس طرح حضار ہے کرد تو سب لینا ہے کرد لینے کی مجھے لگتا ہے جیسے حکومت میں جب آتے ہیں تو یہ شاید آئی ایم ایف سے جو ہے نئی قسط لینے کے لیے آتے ہیں آج تک کسی نے ملک کا کرد اتارنے کے لیے جو ہے پولیسی نہیں بنائی کیونکہ دیکھیں آپ پولیسی بنائیں سکتے جب تک آپ آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں گے آپ اپنی پولیسیاں بنانے میں آزاد نہیں ہیں لیکن ہم آپ کو بتا ہے غلام در غلام جو حکومت آئی گی وہ پہلے سوچے گی کہ ہم نے آکے پہلے تو خزانہ چیک کیا جیسے میرے بھائی نے بتایا خان صاحب نے کانا سر absolutely not میں وہی کیا رہا ہوں میں اسی بات پہ آ رہا ہوں بھائی خان صاحب نے کونسی پولیسی بنائی آپ مجھے بتائیں خان صاحب ساڑھے تین سال انڈیپینڈنٹ فورنڈ پولیسی کے لیے انہوں نے اقدامات کیے لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ success نہ ہو پا ہے لیکن ساجد آپ بتائیں نا ان کے لوگ کون ہیں پاکستان تحریک انصاف میں کون لوگ ہیں عمران خان صاحب کو میں نہیں کہتا ہے عمران خان صاحب صاحب صحیح ہے لیکن عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کے ایڈوائزر سے مروایا ہے ابھی آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کے ابھی جو ایڈوائزر ابھی کچھ دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا شہباز گل جو جن پر ابھی ایک نیا مقدمہ درج ہوا ہے کراچی میں 26 نومبر کے بعد تو شہباز گل کے حوالے سے بہت سائی چیزیں جب ان کے خلاف cases چل رہے تھے پہلے وہ wheelchairs پر آتے تھے اور جب ان کو ایک جوٹی خبر دی گئی کہ آپ کی زمانت ہو گئی وہ کوٹ پہنچے بھاگتے ہوئے تو اس کے ان کے وقیران بھاگتے ہوئے کیوں آگا ہے سب کے سامنے انہوں نے کہا کہ میری تو زمانت ہو زمانت ہے آپ کا رمانے آپ جائیں ان کے فائر کٹی وہ فوراں لیڈ گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا رہنما یا کون سا ایسا لیڈر ہے جو اس وقت بہت سنجیدہ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں عمران 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 صاحب بیٹھے نا آج بھی سنجیدہ بات کر رہے ہیں عمران صاحب سے پوچھ لیتے عمران صاحب آپ آئے تھے بڑی قوم کو امید تھی کہ آپ لوگ ایسا ایک نیرےٹیو لے کر آئے تھے کہ مجھ سمیت کئی لوگ مطلب ایک نیا پاکستان دیکھنے کے خواہاں تھے کہ جس میں بہار سے لوگ آئیں گے ادھر ہمارے پاس کمانے ہم بھی سعودی شہزادے بن جائیں گے لوگوں کو ویزا دیں گے پھر ہم پچاس لاکھ نوکریاں دے رہے تھے پچاس لاکھ گھر دے رہے تھے لوگوں کو بہت کچھ آپ دے رہے تھے مطلب وہ یہ تھا کہ بس دے رہے ہیں مو سے دے رہے ہیں لیکن جب ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ساڑھے تین پونے چار سال بہت ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سال آپ کا رہے گیا تھا حکومت میں کے آئینی معاملات میں آپ کو رخصت کیا گیا اور وہ بھی آپ پاکستان کے پہلے ایسے حکمران بن گئے میرے سوال دو ہیں اخلاق حاشمی صاحب نے میں جوائن کے حاشمی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں خوش آمدید حاشمی صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں جی جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ جی اخلاق حاشمی صاحب اب نیکسٹ کیا آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں حکومت کیا کرے گی آپ لوگ عوام کو ریلیف دینے میں تو ناکام رہے ہیں تو اب خان صاحب کو گرستار کب کر رہے ہیں آپ لوگ خان صاحب کو گرستار کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں کریں گے اس کا ڈر ہے وہ عدالت کرے گی اور کانون کرے گا ہم نے کہا ہم کیوں کریں گے خوف ہے کوئی آپ کو کوئی آپ کی حکومت ہے نہیں نہیں ہمیں کچھن کا خوف ہے آپ کو یاد ہوگا مریم صاحب نے کہا تھا کہ میرے انکل کو کیا ڈر ہے کیوں نہیں گرستار کر رہے خان صاحب کو نہیں دیکھیں عدالت جو نا کانون خود رستہ بناتا ہے اور گرستار جو نا کانون کرتا ہے عدالتیں کرتی ہیں تو حکومت تھوڑ گرے ہم نے وہ کام کرنا ہی نہیں جو عمران افہ نے کیا تھا تو وہ سلمان شہباز بھی آ رہے ہیں وطن واپسی بالکل آنا چاہیے ان کا اپنا ملک ہے انہیں آنا چاہیے نواز صاحب بھی آ رہے ہیں نہیں وہ دیکھیں نہیں وہ زمانت لے کر آ رہے ہیں اور عدالتوں کا فیس کریں گے آ کے جناب کو اپنے مقدمے لڑیں گے آ کے یہاں پہ تو یہ مجھے کہ اس پہ تو کئی اسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے نا کوئی ہاں اچھا نواز صاحب بھی آ رہے ہیں نہیں دیکھیں نا وہ بار بار جو کہتے تھے فلاں دوڑ گا ہے فلاں بھوڑا فلاں بھوڑا فلاں بھوڑا اب تو سارے واپس آ رہے ہیں نا ہم نے گروں کو آ رہے ہیں واپس تو حکومت بھی تو آپ کو مل گئی نا سر حکومت مل گئی تو آپ کیوں نہیں آئیں گے آپ ان کو شیلٹر پروائیڈ کریں گے نا آپ ساجر بھائی سے حکومت کا کیا تعلق ہے مجھے بتائیں کہ اس حدالت میں چلیں حدالتیں جنالی جو نے کسی حکومت کے تابعے تھوڑی ہوتی ہیں وہ تو خود قانون ان کے اپنے باق بناتی ہیں نہیں نیب 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 کو آپ نے شیر سے ککڑی بنا دیا مرگی بن گئی ہے وہ شیر نہیں رہنا ہے صرف اقتراب نے اس میں کام کر رہا ہے جس جالے پ Carl تيٹر کر رہا ہے ہم نے جو نہیں اقتراب کسی سے نہیں لیا اسی طرح سارے کام اوری حاصل Scientific وہی شیل رمعہ ساتھ نہیں ہم کسی کو غلط گرار نہیں کر رہے ہمار選 نہیں ہے ہمارے کسی سے مشکل نہیں ہے ہارے آدمی کو اپنے مطابق کام کر رہے گی ہم کو وارے ملکی محشل نہیں ہے آپ کو پتہ بری طرح سے چلیں ہاشمی صاحب اساد دار مفاہمت کے چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے تھے اور اچھا ہے کرنا چاہیے لیکن آپ بسن تو لیں فیر ہمارے ذرائعے بتا رہے ہیں پیپلس پارٹی ہاتھ کرنے جا رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ پیپلس پارٹی کوئی ہاتھ نہیں کرے گی پیپلس پارٹی کوئی ہاتھ نہیں کرے گی پیپلس پارٹی شیاسی جماعت ہے جمہوریت پسند جماعت ہے اور کبھی کوئی ہاتھ نہیں کرے گی ہوتے در در کی خبریں چلتی رہتی ہیں لوگ چلاتے رہتے ہیں اس میں صداقت نہیں ہے ان کی خبروں میں کوئی بھی ہے اور نائیں کسی سے کیا جا سکتا ہے دیکھیں عریف علوی صاحب اس میں پڑا اہم پیدار دا کر رہے ہیں اور میں آدمی کہتا ہوں کہ عمران خواہ کو تمام سہ ستانوں کو کٹھے بیٹھنے چاہیے چلے آپ لائن پر رہے آپ آپ آشمی صاحب آشمی صاحب پی ٹی ایسے عمران مرزا بھی موجود ہے آپ ان کا بھی موقع میں لیں سر اسیمبلیاں توڑ جوں گا کب توڑے اسیمبلیاں حکوم دیکھ رہی آپ کو یہ لوگ ناکام ہیں پی ڈی ایم والے یہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر پائے آپ لوگو عوام کا احساس ہے آپ اسیمبلیاں توڑے آپ بھی آجائیں میرے خیال سے اس کے اندر کوئی کا بات نہیں ہے نہ اس کے اندر کوئی دور آئے ہیں نہیں آپ واپس ہو رہے سر خان کاثروں نے حال اف لے لیا کل کابینا کی تعداد بڑھ دی جا رہے ہیں پنجاب میں اور خان صاحب کرے مجھے تو علمی نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پی ٹی ای کا ایک اپنا موقع ہے ایک اپنی پالیسی ہے اس پر چلتی ہے پرویز علائی خان صاحب کی نیمہ پر پرویز علائی ضرور وزیر آلہ ہیں لیکن جب تک زائر سی بات پر ایورم کا ٹینیور ہے یا جب تک اسمبلی برقرار ہے تو وہ اپنے حساب سے جو بھی معاملات ہوں گے کانوں کو دے کروں گے یا کر رہے ہوں گے اسمبلی کو ایکسپینڈ کر رہے ہوں یا پر آپ بائنس کر رہے ہوں جو بھی ہیں لیکن کل ایک بڑا واضح ہے شاہ محمد قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کری ہے حسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کری ہے انہوں نے واضح ہے کوئی واضح ہے اعلان کیا کیا ہے اعلان کیا کیا ہے کہ کچھ دنوں کے انترے خان صاحب جو ہے اور اگر توڑ دیا اپنے ساملیہ پھر کیا کریں گے توڑ دیا تو زیب سے پاس اس کی باس صورتحال یہ ہو گی کہاں چھے سو چھے سو کلیم جو سیٹس جو ہے الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں ہم دو مہنے میں الیکشن کروا دیں گے پہلے تو یہ کہہ رہا تھا بلدیات کی الیکشن تو کرا نہیں پاہا ہے کہ کبھی کہتے ہیں پولیس نہیں ہے پروڈکشن نہیں ہے کبھی کہتے ہیں فرنس نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ تیاری نہیں ہے آٹھ مہینے ہو گئے پی ڈی ایم کی حکومت کو ابھی تک تو آپ نے اسیبلیاں نہیں دیزولف کی دیکھیں آٹھ مہینے میٹھا میٹھا آپ آپ کے تئی پارلیمانی لیٹر ابھی تک مراتیں لے رہے ہیں کومی اسیبلیاں دراصل کوئی بھی کومی اسیبلیاں سے مراتیں لے رہے ہیں سب نے آپ کو پتا ہے کومی اسیبلیاں کے اندر جب سے باہر آئے اس کے باس کو گئے ہی نہیں ہے ایک تبی بات سب کو پتا ہے کوئی نہیں گیا اور جتنے بھی جو لوٹے تھے وہ اگر بیٹھے ان کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے اٹرچس جو ہے وہ ڈی سیٹ ہوئے پنجاب سے اس میں دبائی الیکشن ہوئے پھر پی ٹی آئی آگئی تو بنا یہ کہاں تک پیچھا کریں گے تیرہ جماعتیں مل کے جو ہے پی ٹی آئی کے سامنے کھڑی میں علم دلنا پی ٹی آئی کے ساتھ عوامی طاقت روز بروز وہ مزید بڑھتے ہی جا رہی ہے کم نہیں ہوئی ٹی اس آگڈار کی رہنشگاہ پر پارک بنانے کا اس آگڈار پر آپ کو بنے کیس داخل کیا تھا اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہے جب آپ کے رہنماؤں پر کیس داخل ہو رہے ہیں اچھا ہو رہے ہیں دیکھیں آپ کریں ابھی سالتین سال میں سے بھی انہوں نے گھڑی ہی نکالی گے اور کیا نکال سکتے ہیں اور جو نکالنا چاہے نکالیں اس میں کوئی مستہ ٹھوڑی نکالیں کیا نکالیں گے وہ ویسابل ہو جائیں گے آپ گھڑی تو تسلیم کر لیے گھڑی تو تسلیم کر لیے لیکن بعد یہ ہے سال صاحب آپ یہ گھڑیاں بھی تو تسلیم کریں یہ ہر بھی تو تسلیم کریں سر جی سر جی ادھری بیٹھ کریں جب آپ حکمران تھے ہم ادھری بیٹھے ہوتے تھے تو آپ جب کہتے تھے کہ شاہد کاغان اباسی چور مریم چور تو ہم بھی کہتے تھے ٹھیک ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ان پر ریفرز باہر کر رہے ہیں تو اب آپ مجھے یہ بتائیں خان صاحب بھی اسی زد میں آگا ہے اسی مائن میں خاتر اکی صاحب میں کھڑے ہوگا ہے محمود و آیاز خان صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پنامہ کا جو تھا یہ انٹرنیشنلی جو اسکلنے سر وہ چور ہے سر خان صاحب میں کہتے ہیں دیکھیں مدینے کے ریاست دیکھیں مردینے کے ریاست کا بیسکلی کونسپ ہوتا ہے آپ کو سکھائی جاتے کہ آپ اپنے کردار کو چینج کریں آپ چوری چکاری چھوڑیں آپ کم تولنا کم تولنا جو وہ آپ چھوڑیں دیکھیں موڈی ایڈ یہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ زرداری میری بندوق کی نشست پر ہے وزیر اعظم کسی بھی ریاست کا اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا محسود موجود تھا گوانا ہوس کہندہ ان کے کہنے مقصد ہے کہ بندوق کی نوک پر نواز شریف کو چلی نواز شریف کو چلی نواز شریف کو چھوڑ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے ہیں اور جب انہوں نے کہا جی پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے جو بیماری تھی تو اس کے بعد زمانت خان صاحب نے بنا کیا تھا کہ ہم نہیں جانے دیں گے عدالت نے پھر بولا کہ آپ اس کو انسانی حمدردی کے تحت خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی اچھا چلے صحیح آپ شیئرٹی دے دیں آپ شیئرٹی دے دیں لیکن اس پر کیا ہوا کہ اس کے بعد پچاس روپے ستم پیپر بڑا شیئرات شریف صاحب نے شیئرات شریف صاحب ایکلاک آشمی صاحب آشمی صاحب پچاس روپے کے ستم پیپر پر آپ لوگ نے کہتا پلیٹلس کم رہے گئے نواز شریف تکرہ ہے ان کے ڈاکٹر فیصل دنیا وہاں دیکھ رہی تھی جس طرح سے یہ شلو پوائزن دے کر میاں نواز شریف صاحب ماتنے کے پرورام پر ان کا نا مطلع یہ ہے کہ اور ان سے چلا نہیں جا رہا تو ان کی حالت جو ہو گئی تھی یہاں پہ نا وہ ابھی اس وقت ملکوں کے دورے کر رہے ہیں نواز شریف صاحب بڑا صحت ہے ہم ان کی صحت کے لئے دعا گو ہیں نہیں ساجس بھائی سن لینا ابھی مطلع یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کا نام تو لے لیا مدینہ کی ریاست بنانے کے لئے مدینہ کی ریاست بنانے کے لئے کسی کوئی کوئی کام کیا ہو یہاں پہ نا وجہہ اس کے سب اُلٹ تھا لوگ کو چکر دیا گیا مدینہ کی ریاست کے نام پر جھوٹ بولا گیا کرپشن کی گئی اور دونوں حدوں سے ملک کو لوٹا گیا سہرے تین سال اور ایک بلوک ایک کہیں پروجیکٹ بنایا گیا ہو ایک کہیں کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو جہاں ہم چھوڑ کر گئے کہ اس سے بھی پتر کیا اس ملک کو جو نا ہم نے ایک ارب ڈالر ہم نے واپس کیا آپ ہی پتہ آپ کو کرزہ اس نے ڈبل 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 لے لیا ستہا سال کے مدد میں کرزہ لیا تھا اس سے ڈبل ڈبل کرزے لیا تھا ہم نے بانی کالا سے ایک بجے سو کے اور چار بجے واپس چلے جاتے تھے جب وہ باہر سے کوئی آتے تھے توفر توائف آتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا یہ لاڑ کون بیٹھے گا یہ لاڑ کون بیٹھے گا یہ اکومت یہ مدینہ ریاستی ہے اب لوگ ان کے فرام میں نہیں آئیں گے کہ گرام بہت بڑھ گیا ہے گرام نیچے جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا عدیل فاروقی صاحب میں نے کہا تھا سات طرف سے بھی کم اپا فرگرس آگئے چھ ارب اکتر کروڑ ڈالر ہمارے پاس رہ گئے ٹھیک ہے اب پوچھے آپ یہ بتائیں کہ خان صاحب نے قومی خزانے کو لوٹا اپنے جو پرامیسز کیے تھے وعدے پورے نہیں کیے آپ نے جو تیر مارے ہیں جو توپیں چلائیں آٹھ مہینوں میں وہ بتاتے ہیں ہم نے تو دیکھے تھی سب سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی الہدین کا چراغ تو ہے تو پھر آئے کیوں آپ ہمیں بتانے آئے سے سننے نا آدیل بھئی آپ نے ہم بتایا تھا کہ ہم آئین ہی اوپشن کے ذریعے اس لئے ہٹا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو دیوالی آنے سے بچائیں گے بچائیں گے ہم نے بچایا نا لیکن خطرات خطرات تو ہیں خطرات تو آگے بھی رہیں گے اب بات کو سمجھیں میری بلکہ مفتشمہ چاہتے ہیں ہم نے اس ملک کے مفاد کے اندر اس ملک کے مفاد کے اندر ہم نے حکومت میں ہم آئے ایک اولیشن گورنمنٹ کیونکہ ہمیں اس ملک کا احساس تھا میں پتا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت اب ہی اگر ڈیڑھ سال اور رہتی ہے تو یہ ملک ڈیفالٹ بھی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو اتنے نقصانات اس سے پہلے جو ہو چکے ہیں دیکھیں نا اگر ہم اب بھی خاموش رہتے اب بھی ہم جو ہے ان کے خلاف جو ہے قائنی طریقہ استعمال نہیں کرتے تو قوم ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرتے ایک تو بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ ریزف رات و رات نہیں بڑھ سکتے آپ کو بتا ہے ظاہرہ مسائلیں سہلاب آیا اس کے علاوہ ایکانومی جو ہمارے پاس بہتر آپشنز ہیں دیکھیں میری بات سہلاب آیا تو سہلاب میں آپ نے کیا کیا اس کو یہ کریں چلے کے لئے چیزیں fabrication کو بتا ہے البتہ دی ہے ان کے لئے ہیںگر آپ نے وہ کے ساتھ کارے پاس بات Onlyحرہ اور میں آہ دو میں آیا ہوں ہوں گے مجھے چلے آپ کے دو ماہ ہیں دو ماہ کے اندر تو سارے سیلاب لوگوں کو گارے تو نہیں ملشم کیتنے بڑھیں دس بنے سب سے پہلے سنویں دس دس سنے بڑھیں دس سنے نا اپس میں گھٹیں اس گاروں کو سنے آرہ ہوتے ہیں ترجیات ہوتے ہیں جب کوئی آفت آتی ہے نا جو گھر گر گئے ہیں اسی گارے کو اسی اینٹو سے ہم دبارہ گھر بنوائیں گے اور اس کی لاغت آرہی ہے پجاب ہوتے ہیں جو میں بات کروں دیکھیں ترجیات ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو رسکیو کرنا تھا اس کے بعد ان کو خوراک پنچانی تھی ان کو سردی سے بچانا تھا اور یہ چیزیں ہیں نا گھر بھی بنیں گے انشاءاللہ اور ہم کر رہے ہیں ڈیواز رسائی اللہ ہوتے ہیں اس کی اکماری مجھے ہیں کہ اندے والین والدکانوت کی ہیں ڈیواز decliningی امن والدکانوت کی ائ kinderen ڈیواز نمائی ہو ہوتے ہیں اس کے بعد اندرہ잖아요 ڈیواز جو میں روحے ہیں ہیں ترجیان کرتا ہے میں ιحرے کے معلوم بے سانے ہیں میں سخنوات س 우리가 چیلیز کرربے ہیں اور ہوتے ہیں جس تالے ہو تم сторону کہ ٹھا کہ ج chemise grief peu uhhh brand high of you کہ یہ خود ہی اقتدار چھوڑ دیں گے پھر انہوں نے کہا لانگ مارس کا کیا حال ہوا انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا جی اسملیاں تور دو عمران خان صاحب نے کہا اسملیاں تور دو کہا ٹوٹے سا ہوا بھی تک ان کو دیں اب سمجھ آ دیا کہ میں نے بولا کیا انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی بھئی ریاست مدینہ میں کوئی ایک اگزمپل مجھے اسی بتا دے کہ یہ کہا گیا ہو کہ یہ اس سوبے کا سب سے بڑا داکو اور پھر اس داکو کو آپ نے سوبائی حکومت دے دی ہو آپ مجھے بتائیں ریاست مدینہ کیا انہوں نے یوٹنز اس سے پہلے لیا ہے یوٹنز کے امران خان صاحب ماسٹر ہے اور دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوگا جو بات کر کے اپنی بات سے اس نے اتنے بڑے یوٹنز لیا آپ دیکھنا ہے اسملیوں والی بات پر بھی یوٹن لے لیں گے ان کو ابھی سیاست کی سمجھ بوجی نہیں ہے ابھی ان کو ایک جو ہے میں سامتا ہوں بیس سال تک اپوزیشن میں رہنا چاہیے ایک سو پیچپنس اقتدار میں تو ان کو آنا ہی نہیں چاہیے اس کے بعد ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ مرک چلتا کیسے ہے اسمبلیوں کی کیا سننا نا اسمبلیوں کی حمیت کیا پہلے انہوں نے دو سو کچھ دن کا وہ دھرنا کیا پھر تنخواہ لینے کے لیے پھر چلے گی ستیفہ دیتے ہیں اسمبلیوں سے جو اسمبلیوں کا اندر بیٹھ کے کام کرنے کا عطا ہے لیجسلیشن کریں وہ عوام کی نمائندی کی کریں عوام نے آپ کو اگر لاکھوں ووٹ دیئے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ نے ان کو یہ جو ایک مسئل ہے اس کو بیرہ روی کا شکار کر کے اس کو خواب دکھا کے اس کو جس طرح دھوکہ کر کے اس کے ساتھ آپ نے ووٹ لے لیے اس کے لیے کچھ کریں آپ جو ہے وہ اسمبلیوں سے جی ستیفے دے دیں اسمبلیوں توڑ دیں آپ کو ان ساتھ تیر مار لیں گے آپ توڑے دو صوبائی اسمبلی ہیں ہم موجود ہیں نام آپ کو آپ کا مقابلہ کریں گے یہ کہہ رہے ہیں تیرہ جماعتیں پاکستان پیویس پارٹی نے اکیلے یہاں سے ان کے چیرمن کو آ رہا ہے جب یہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اب یہ الیکشن یہ اس لیے اپوزیشن نہیں قراری کہ خان صاحب کلین سویپ کر لیں گے کراچی میں کیا ہوا ملطان میں کیا ہوا ملطان کے اندر کیا ہوا لائس چیرمن کی رجیسی دیکھیں نا اب یہ بات ہیں تو بڑی ہے ان کے باس بات ہے ان کے باس آتو نیکس سوٹی جنگی ان کے باس جی میں چاہوں گا پہلے اس پر آپ ٹیک دیں سابقی کچھ نظر میں عمران خان صاحب نے زیشان کہا تھا کہ جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دینا میری غلطی تھی پھر انہوں نے دوبارہ ایکسٹینشن دینے کی بات کی دوبارہ کہا کہ باجوا صاحب تا حیات بیٹھے رہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں خان صاحب وہ کے دنے شاعر اس نظم میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بتائیں عمران خان صاحب کو لوگوں نے بہت سیریس لیا اور ان کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ ملے لیکن عمران خان صاحب ان ووٹوں کا حق ادا نہیں کر سکے میں آپ کی سیاست وقت تو پہلے بات کروں گا اسمبلیاں تحلیل کی جو عمران خان صاحب نے بات کی کہ میں پنجاب اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کر دوں گا یا میاں محمد نواز شریف کا آپ نے سوال کی سب کی نظریں اس پر ہیں سب خالی اس کردار کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا سیاست میں کتنا عمل دخل ہے عمران خان صاحب ابھی دیکھیں گے مہینہ تک کہ ان کا سیاست میں کتنا عمل دخل ہے دوسری بات میں اپنے پی ڈی ایم کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے ان کے لئے کہوں گا کہ اس وقت جو چیف آرمی ستاو نے کہہ دیا اور اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا ہے پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم کسی بھی طرح سے سیاست میں عمل دخل نکھ رہے ہیں اس کے بعد آرمی چیف کا بھی بھی بیان آیا انہوں نے کہا ہم آئین اور کانون کے تحت جو اظہر سے ہاتھ ہے وزیر آدم وزیر دفاع اور سیکٹری دفاع کے ماہ تحت ہیں جو ان کے احکامات ہوں گے ہم اس پہ عمل کریں گے لیکن آج اگر پی ٹی ایم کے میرے دوست امران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف پر جو مشکلات آ رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیشے سے کمر جاوید باجواد صاحب جو امران خان صاحب کے ایک محسن تھے جن سے یہ لوگ رات میں ملتے تھے اور دن میں ان کے لوگ سوشل میڈیا پر جن کے خلاف ٹرینڈ ٹھلاتے امران خان صاحب کی ایک یہ بھی گلتی تھی امران خان صاحب کی سیاست کو امران خان صاحب کو ہی چھ بیس نومبر جو میرے پیشلی پروڑم میں نے اسرار باسی بھائی سامنے بات کی تھی اسرار بھائی میرے مجھ سے ناراض بھی ہو گئے چھ بیس نومبر کو مجھ سے دھرنا ان کا ناکام ہوگا اسرار بھائی نے کہا آپ کیسے کہتے ہو چھ بیس نومبر آپ کے سامنے وہ دھرنا ناکام ہوگا اگر امران خان صاحب ہماری جو ادارے اور جایرسی بات ہے اپ بات ہے پارک فوج ہمارے سب دھروں کا تاج اور سب احترام کرتے ہیں اگر کمر باجوا صاحب کے خلاف عمران خان صاحب اگر ٹرینڈ نہیں جلاتے شاید عمران خان صاحب کا 26 نومبر کا جو لونگ بارچ تھا وہ کامیاب ہوئے تھا اچھا میں آتا ہوں اب اپنی دوسری بات کی طرف پی دی ایم کی طرف آج اگر ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں اور آرمی چیف نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کل کو آپ کے خلاف مقدمات بنتے ہیں یا آپ کے خلاف کوئی چیزیں ہوتی ہیں اور کل کوئی ایلیکشن ہو جاتے ہیں تو اگر اس وقت ایلیکشن ہو جاتے ہیں ساجد اور شفاق ایلیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف باہدی ایکس ریس سے کامیابی حاصل کرے گی یہ میں آپ کے ہر پروگرام میں کہتا ہوں ابھی بھی یہ بات کر رہا ہوں لیکن کیا پی دی ایم اس وقت ان نتائج کو تسلیم کرے گی اگر آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کریں آریف علی نے آریف علی نے ملاقات کی آرمی چیف کی جو عمران خان صاحب سے بات کرانے کی انہوں نے کوشش کی انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا نہیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے آئین و قانون کے تحت میں خالی وزیر آدم سے بات کر سکتا ہوں ان سے بات کرنے کا پاپد ہوں اس کے لاؤں میں کسی سے بات نہیں کروں گا پاکستان تحریک انصاف سے لوگ ہار جاتے ہیں تو کیا یہ لوگ اس نتائج کو تسلیم کریں گے اگر ہم ان سے کوئی فیور لینا چاہیں گے تو ان کو ان کی طرف سے بھی پی دی ایم کو کوئی فیور ملتا ہوں مجھے اب نظر نہیں آرہا جو پریشانیاں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں مجھے رکھتا ہے آگے تل کے پی دی ایم میں شامل جماتے ہیں ان کو بھی ان تواہم مشکلات چیزوں ہمتا کرنا پڑے لاس سٹوری عمران مرزا راجہ پرویز اشرف سپیکر کومی اسیبلی نے کمیٹی قائم کیا جو کہ چارہ جو ہی کرے گی کہ ملک میں نئے سبو کا قیام کیا جائے آپ لوگ بھی بڑے خواہش مند تھے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بننا جائے اور شامیمود قریشی ایک قلیدی کردار ادا کر سکتے تھے اور آپ لوگ نے بڑے سنے رکھاب دکھائے تھے جنوبی پنجاب کی عوام کو اب یہ حکومت جو لے کر آئیے کمیٹی بنائیے اس پہ آپ لوگ کی کیا آپ اس پہ ویلیو ایٹ کریں گے یہ بتا ہے اور دوسرا خان صاحب نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا میری بڑی گلتی تھی تو یہ آپ گلتیاں کیسے کر سکتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں میں نے گلتی کر لی یہ خان صاحب جھوٹ بول کے واپس کرتے ہیں یا کہ خان صاحب کو یہ کوئی میز گائیڈ کرتا ہے اور دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو آپ کمیٹی جو بنائی پہلے اس پہ آئیے کہ دیکھیں صوبے اگر ضرورت ہے بننے کی تو زیارتی بات ہے بننا چاہیے کہاں پہ آپ کس کس کے خواہش مند ہے پی ٹی سندھ میں صوبہ بننا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ پلجاب میں بالکل ضرورت ہے ٹھیک ہے اب جیسے گلت دلتستان میں بنا صندھ میں صندھ میں صندھ میں ضرورت پڑتی تو بالکل بننا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے معظمی بڑی تحریکیں چلیے کہ میرپور سے کراچی تک صوبہ بنایا چاہیے آپ اس تحریک ایسا بنیں گے دیکھیں میں تحریک میں کہہ رہا ہوں کہ بننا چاہیے عوامی قرائے لے لی جائے ٹھیک ہے عوامی رائے لے لی جائے اگر اگر پی ٹی اس کے لئے پی ٹی آئی کے منشن میں آپ یہ ہے اسٹینڈ کے سندھ میں بھی صوبہ بننا چاہیے نہیں ابھی ایسا ہے پی ٹی آئی کے اس وقت منشن میں نہیں ہے یہ میری اپنی ذاتی ہے خان صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا اچھا میں بھائی ہے تسلیم کرنی چاہیے بہادروں کا کام ہے غلطی تسلیم کرتا ہے تو اس میں ظاہر سی پہ تو اچھی بات ہے نا وہ تو آ کے بیٹھ کے بیٹھے تو بادرہ صاحب پھر کیوں کہ تاہیات میں آپ کو دے رہا ہوں اسٹینڈشن لیکن میرا اقتدار بجا رہا ہے آپ یہ آئین ہی توڑے تھے آئین نے آپ کو پاہ سال دیئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی کتاہ آئیات آرمی چیف اور ایس بن سکتے ہیں نہیں خان صاحب بٹھا رہے تھے نا سر نہیں دیکھیں یہ بات کہتے ہیں بھائی تو بات ہو کر رہے ہیں بھائی تو بات ہو کر رہے ہیں بھائی تو بات ہو کر رہے ہیں سر کہا ہے آپ کو آہ ادھاروں کے موزز پہل ہی بار ڈی جی آئی ایس آئی کو قد قسمتی کی طرح آنا پڑا اور کہا کہ آپ رہاک کے اندھیروں میں ملنے آتے ہیں صبح میں آپ ہمیں براونا کہہ کے حسین کرتے ہیں اگر آپ کسی الفات کو پڑھوکے اور طور موڑھوکے اپنی مطلب کا بیان لے تو دیکھیں وہ اتنی بڑی شخصیت کو پہلی بار آنا پڑا ہے آپ لوگوں نے اتنا کچھنا ہوچھا رہا ہمارے اداروں پر بدقسمتی صحیح کے اقتدار حاصل کرنے گئی ہے ان کو آپ کے جسٹیفیکیشن دینی پڑی پھر بیجوہ صاحب جاتے جاتے کہیں گے یہ تو چلے ہیں نہیں پاہا رہے تھے سارے فیصلے ہم کرتے تھے ہم ساپ خود کہیں گے کہ سارے فیصلے پیچھے سے کرتے تھے تو بھائی آپ سلیکٹ تھے آپ کیوں بیٹے تھے پھوم پر مسلے کیوں تے سارے کیم پہنچ آئی سارے فیصلے اگر پیچھے سے ہوتے تھے تو زائر سی بات ہے یہ تو دھکی چھپی تو بات دہی ہے آپ کیوں بیٹے تھے پھر آپ سلیکٹ تھے آپ کو اس سے پیپلی جو سلیکٹر کہہ رہی تھی آپ نے کچھ میں میری نہیں چلتی اس سے پہنچ آئی سارے فیصلے میں نے حساب کے سارے فیصلے چلتے تھے تو اس بات کا ثبوت یہ بھی تو ہو گیا کہ ہمیں کس طریقے سے ہٹا دیں کہ سازش ہوئی تو یہ تو اس پروف ہو گیا تو پہنچ آر سال زائے کیوں کہ پیچھے سے نہیں چلتے ہوتی تو زائر سی بات ہمیں پیچھے سے نہیں چلتے ہوتے پیچھے سے آپ کی حکمت چل نہیں دی پیچھے چلا چلتے ہو گیا اسے کے درست سازش کر کے جس طریقے سے ہٹا ہی گئی ہے تو تو سب کے سامنے اس کا مطلب ہے خان نے جو بھولا تھا وہ درست ثابت ہو گیا چلے تسلیم پھر پونے چار سال قوم کے زائے کیوں کیا اچھا مجھے ایک بات بتا ہے اختیارات جو بھی تھے وہ محدود تھے اور جس طریقے سے ہم جب حکومت میں آئے ہیں اور اگر آپ محشت کے حوالے سے بات کرتے تو تو سب کے سامنے ایک کرونا چل رہا تھا دنیا کے اندر ریسیشن ہو رہی تھی تباہ حال محشت تھی لیکن ہمارے دورے میں بھی ایک سو پچاس روپے کا لیٹر پیٹرول تھا لیلیس پر ختم کیوئی تھی ٹیکسس پر ختم کیوئی تھی آج آپ کو آرہا ہوں آپ کے پاس عدیل ایک تو سوبوں پہ آپ مجھے جواب دینا ہے کہ آپ کی اب حکومت ہے آپ کے ہی راجہ پرویز اشرف ہیں اب نئے سوبوں کے لیے چارہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں بھی جواب دے اور دوسرا یہ کہ خان صاحب رشیہ گئے تھی انڈیپینڈنٹ خارجہ پولیسی پہ وہ اقدام لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ڈسکاونٹڈ ڈیڈ میں آج وہ ہی توپ آپ لوگ چلانے جا رہے ہیں آپ لوگ بھی رشیہ سے مصدق ملک کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا ڈسکاونٹڈ تو یہ توپ کو خان صاحب نے چلائی تھی آپ لوگوں کو تب قبول نہیں تھی آج اسی ٹریک پہ آپ لوگ بھی جا رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں فائنلی الیکشن سے پہلے یہ پیٹرول سرسا ملے گا عوام کو دیکھیں جی بات یہ ہے ضرور ملے گا انشاءاللہ ملے گا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے دو سو سے کم ہو جائے گا پیٹرول جس طرح کی کوششیں یہ کر رہے ہیں اور سوبے بنا رہے ہیں آپ لوگ سوبوں کے حوالے سے زائرہ کومی ساملی کی ایک مشترکہ کمیٹی بنائی ہے سپیکر نے اس پہ ساری تجاویز وہ لے لی جائیں گی ان کی طرح ہم جوت فراڈ نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا اس سے پہلے جنوبی پنجاب کے کتنے میں بیان صرف یہ نارا لے کے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے کہ آپ جو ہے وہ جنوبی پنجاب سوبہ بنائیں گے پھر انہوں نے ان کو دمی سیٹ اپ بھی دیا اس طرح کی بات نہیں ہوگی سندھ میں بھی بننا چاہیے دیکھیں میری بات سنہیں مجھو میں ذاتی طور پر سمتا ہوں فلال کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے سندھ میں سوبے کی اچھا پھر آپ یہ باکی 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 راڈا پتر شرف نے پورے ملک کے لیے یہ کمیٹی بڑھائی ہے تو مجھو آپ یہ اینکو ایم کے لیے راہ آموار کر رہے ہیں کہ کل وہ مہاج سوبے کا کارڈ کھلنے آجے آپ لوگ وہ سندھو دیش کا کارڈ کھلے وہ مادر کارڈ کا الیکشن قریب ہے آپ نے عوام کو چورن دے کے ہوت لینا ہے آپ میری بات سنیں ہم کوئی کارڈ نہیں کھلتے ہم فیڈریشن کی جماعت ہے آپ نے میری ذاتی رائے پوچھی تو میں نے اس پہ میں ہی ازادی طور پر سمیتا ہوں کہ نہیں بننا چاہیے باقی ضرورت نہیں ہے سندھ میں باقی جو ہے وہ کمی سمیلی کے ایک کمیٹی بن گی ہے اس کے اوپر جو بہتر تجاویز ہے روام امرین سندھ میں جل سے نکلنا شروع ہو جائیں گے ماجر سوبے کی تحریکے پھر آپ کہیں گے جی اب تو لوگ آگا ہے آپ بننے چاہیے دیکھیں امکم اس وقت امکم کافی سندھتا ہے امکم کافی سندھتا ہے امکم کافی سندھتا ہے اتدار میں شیئر دیتے رہے تو آپ سوبر میں بھی شیئر دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا سنے بڑی اچھی ہے ایک سیاسی فضاء قائم ہوئی ہے امکم ہمارے ساتھ آ کے بیٹھی ہے ہم ان کے منڈیٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں ایڈمیسٹریٹر ان کا آگیا ہے گورنر ان کا آگیا ہے اور بھی جہاں جہاں ہم نے ان کو آفرز کیے اگر وہ سبیلی پہ دیمانڈ کریں گے تو اس پہ بھی آپ لوگ نظر سانی کریں گے یہ بات نہیں سمجھے جو بھی ہے وہ آگے چل کر ہمارے زراج آرہی ہے آنے والی ہے ڈمانڈ آپ کے پاس یہ ان فیچر کی باتیں ہیں ساری ابھی امکم اگر آگے ایک پیج دیمانڈ آگئی وہ ٹھیک ہے اس وقت دیکھا جائے گا جب دیمانڈ آئی گی اس سے پہلے بھی دیمانڈ آتی رہی ہیں اگر ہم مولا جائد بنتے تو ہم کمیٹی نہیں بناتے سپیکر ہمارا ہے گو کے کمیٹی نہیں بناتے ہم ایسی کمیٹی نہیں بناتے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو داؤں بات یہ ہے کہ کراچی مکم نے کراچی لیکن آپ دیکھ لیں اس وقت کراچی کا جو میڈرد ہے وہ مکم کے پاس نہیں ہے اس وقت بجائی کے پاس مینٹرد ہے اردو سپیکنگ تو خالی ایمکم جو اوردو سپیکنگ کی جب آدمی ہے اردو سپیکنگ کی بات نہیں ہے اردو بھی باری چمہت ہے دیکھیں میں نے اپنی ذاتی رائے جو میں نے تھی وہ میں نے کہا پاٹی کی اس وقت ٹھیک ہے ٹھیک ہے سعجی سوبے تو نہیں بنتے سوبے تو ایک لولیپاپ ہے اور عوام کی دینے کا ٹائم آگیا ہے سوبے نہیں بنتے سوبے نہیں بنتے پیٹرولیا مسنوات کی تھی عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں چھ مہیں کیمتیں مستحق کی تھی پیٹرولیا مسنوات کی تو وہ آپ کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ آپ IMF کی شرائط کے پابند ہیں تو آپ نے IMF کی اگنس جا کے آپ نے پیٹرولیا مسنوات کی کیمتوں کو چھ مہینے کی لیے مستحق کیوں کیا تو وہ آپ کے سامنے کہ اس وقت ایک بڑا نقصان اٹھانا پہا ہے اس کے اس کے بعد آپ بات کر رہے تھے بھی عدیل بھائی سے میرے کہ اب آپ عوام کو ریلیف دینے جا رہے ہیں تو ابھی کچھ جو ہمارے ذرائع سے خبر ہیں کہ دسمبر میں کئی سے کچھ امداد اور آئی ایم ایف کی جانے سے تھوڑا سا ریلیف مرنے کے جو ہے امکانات ہیں اور اب حکومہ ظاہر سی بات ہے آپ کو بتا بھی الیکشن نزدیک آ رہے ہیں تو ویسے تو ایک بات اور بھی بتا دوں میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں جب میں بیٹھا ہوں تو الیکشن دو ہزار تیس میں بھی نہیں ہوں گے الیکش کیونکہ اس وقت یہ الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت سب کے سامنے ہے اس وقت یہ حکومت جو ہے آپ کو موقف ہے اگر پاکستان پیپس پارٹی مقبول ہو رہی ہے تو پیپس پارٹی مقبول ہو رہی ہے پیٹیائی کو بولیں گے کیونکہ آپ کو یہ اتنا آسان نہیں ہے جو آپ کہہ رہے کہ آئین میں کوئی گنجائش نکالی جائے گی اسمبلی ایک سال کے لیے آپ کی جو ہے آگے کچھ یہ ٹائم لے کے اس تھوڑا ملک کی کچھ گراؤنڈ بنا کر آگے ٹائم بڑا سکتا ہے بلدیاتی الیکشن لے گرانے ان کی محکف کے تائد ہوئی میں آپ کو بتاؤنا کیونکہ اس کے بعد جو ہے اب یہ ریلیف دیں گے اپنا پیٹیائی کی مشتر کو بتا ہے یہ دیسمبر میں عوام کو ریلیف دیں گی کیونکہ ابھی بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں اور وہ ریلیف انہوں نے دینا ہے کیونکہ وہ کہیں سے امداد آنی ہے اور IMF کی طرف سے کچھ نرمی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ریلیف دیں گے عوام کو ان کو ظاہر سی بات ہے الیکشن میں بھی جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اور اس کے بعد جو ابھی دو صوبوں میں جو عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کریں وہ بھی نہیں ہوں گی نہیں کیونکہ اس لئے نہیں ہوں گی کیونکہ امران خان صاحب کو اپنے ان تین مہینے کا خوف ہے تین مہینے کے لئے نگران سیٹ اپ آئے گا امران خان صاحب بنی گالا سے لاور پہنچ گا ہے اب اگر پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں تحلیل ہو جائے گی نووے دن کے لئے نگران سیٹ اپ آئے گا نہ ان کا وزیریاں لاؤ گا نہ ان کا کوئی سیٹ اپ ہوگا تو اس کے بعد یہ لوگ کس طرف جائیں گے اس کا الیکشن کمیشنر جائیسی بات آپ کو ہوتا ہے سوبوں پہ ہیں وہ لوگ ہوں گے نگران سیٹ اپ ہوگا تو پاکستان تحریک انسا جس طرح سے بھی ازادی سے لوگ تمام جگہ موگ ہو رہے ہیں وہ ان کی ساری ازادی ختم ہو جائے گی تو اس لئے اسمبلیاں تحلیل بھی مجھے ہوتی ہے نظر نہیں آئی اور ابھی آپ نے خود بتایا کاسٹرو صاحب کا جو فیصلہ بات کے کلے اجلاد میں امران خان صاحب گئے اور امران خان صاحب نے کہا ہے آپ کو کب بنا دیا وزیر مجھے تو پتا ہی نہیں تو اس سے بھی جو ہے آپ کو پتا ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی باتیں کتنی سچی ہیں کتنی نہیں ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں چلے زیشان ہمیشہ روشنی ڈالتے ہیں اور کافی ان کی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہونے جارے پاکستان کی سیاست میں ساجدہ سینکوئے جاتا دیجئے ملاقات وینے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی